ہم میں ہی آئے ہیں یہ چیزیں وہاں پر نہیں آئیں گی لہا ما قصبت و علیہ مقتصبت ایک پیغام یہ بھی ہے اس میں نا کہ اصل چیز جو ہے وہ آمال ہی ہیں جیسے کی ہے نا یعنی کوئی گروہ بندیاں نہیں ہیں جیسا ان کا یہ ہے کہ جی ہم ہمارے ہی گروہ میں سے سارے انبیاء آئے اور ہم سب سے بڑھ کر ہیں ایسا نہیں ہے ایمان ہو اور نیک کام ہو تو وہ فرمایا کہ اپنے رب سے وہ عجر پا لے گا اور یہ سب سے بڑھ کے عجر ہے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَمْ جِعَسَنُونَ یعنی آدمی کے آمال اور ایمان پر ہوگا فیصلہ نہ کہ یہ من گھڑت یہ خیال کہ جی جنت بنی ہمارے لیے ہے اور ہمیں ہیں ایک یہ پیغام اس آیت مبارکہ سے واضح ہے ظاہر ہے اگلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا تھا یہی کہ کتاب پر عمل ہوگا اور نیک کام ہوں گے لیکن کہا یہ کہ اگر رسول ان کی مرضی کے خلاف بات کرتا تھا نا تو وہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے یعنی خواہش نفس ان کے لیے آہم تھا وہی ترجیح تھی اور اس میں یہاں تک ہے کہ وہ انبیاء کو قتل تک کر دیتے تھے اتنا زیادہ ایکسٹیم یہ دیکھے سیونٹی میں لکھا ہے بنی اسرائیل سے پختہ اہد یہی ایمان عمل صالح اور ان سب چیزوں کا لیکن انہوں نے کسی بھی اہد پر عمل نہیں کیا اہد شکنی تو قرآن میں بہت سی جگہ ان کا آیا ہے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ذریعے ان سے بڑے اہد لیے گئے وہ وہ ہے نا کہ کوہی تور بلند کر دیا کہ مانتے ہو یعنی ان کے حکام پر عمل کرتے ہو یعنی بعد میں پھر وہ اہد توڑ دیا وقت پر کر دیا تو یہی کہا کہ وہ رسول کی جو بات ان کے نفس کی جو خواہش ہے اس کے مطابق نہ ہو تو نہیں مانتے تھے وہ یہ بات کہی گئی ہے لقد اخذنا میساق بنی اسرائیلہ وارسلنا علیہم رسولہ کل لمجاہم رسولم بما لا تہوہ انفسہم فریقاں قذبو وفریقاں یقتلون لقد بلا شبا اخذنا لیا ہم نے میساقہ اہد بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل سے وارسلنا اور بھیجے ہم نے علیہم ان کے طرف رسولہ رسول زیادہ تر رسول بنی اسرائیلی میں آئے نا تو کہا وارسلنا علیہم رسولہ ان کے طرف رسول بھیجے ہم نے رسول کل مما جب کبھی جاہم جاہا اس کا اُلٹ کر لیں آنا آئے ہم ان کے پاس کون رسولم کوئی رسول بما ساتھ اس کے لاتا ہوا ہوا ہوتا ہے نا ڈیزائر ہوا یہ ڈیزائر اس کی پلورل ہے اہوا اہوا خواہشات ہوا کی اہوا تو یہ تا جو ہے یہ مونس کا ہے شروع میں تا جو ہے وہ دو زیادہ تر دو ہی کنڈیشنز میں آتا ہے لفظ کے شروع میں تا ہوا ہے نا لکھا ہوں گا تو تا ہوا ہو گیا تا ہوا یہ تا تا شروع میں یا تو یوں کے معنیوں میں آئے گا جسے مزارے کے نامت کہتے ہیں مزارے تا ملون تم عمل کرتے ہو تکفرون تم کفر کرتے ہو یا وہ مونس کا آتا ہے تا مونس کا بھی آتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے یا مونس کا ہے وہ اس لیے کہ نفس مونس ہے عربی میں نفس جو ہے عربی میں مونس ہے ہاں 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 یہ اولادо 독ل مسٹر ہے اور یہ تو ہوا ہے اصف منایا ہے ہاں یہ خواہ ہے اس لیے وہ نہیں جیسے یہ نفس کے ساتھ آیا ہے تو یہ نفس کی خواہش اس معنیوں میں نہیں آیا یہ تو ویسے بھی دیکھیں خواہش اسی کی کرتا ہے جو پسند ہو یہ ٹھیک ہے یہ نفس کے لئے الگ ہے یہ ہاوے جیسے بنا ہے ہاوے یا آتا ہوا اور وہ ہوا یا آتا ہوا ہے وہ خواہش ہے وہ خواہش ہے نفس ہے اور یہ ہوتا ہے کسی چیز سے پیار کرنا ہے کسی چیز کو پسند سکتا ہے اچھا ان کے روٹ ورڈ بھی الگ ہوں گے روٹ ورڈ آگے لا آتا ہوا شو ہو سکتا ہے منشا کے خلاف ہاں منشا کے خلاف دل میں کہا ہے ایرے جنہ جنہ گری پھر وہ تک ہی مرضہ کہتے ہیں جو جو دل نہیں چاہتا ہاں یہ تیزے ہیں جنگل اسکیمان کہتے ہیں جو ان کے نفس کی خواہش نہیں یہ دیکھیں نا یہ میں نے اور پھر حسن رضی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی خواہش خلاف دو کچھ ہی لے جائے یہ دیکھیں نہیں یہ میں نے بھی نفس سے خواہش یہ لکھے نا یہ دیکھیں یہ پھر ابیسی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کی خواہش کے خلاف دی پھر پھر طاہر قاتل صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پر اوپا ایسا حقود لائے جسے ان کے نفس نہیں چاہتے ہیں اور نگر خاتمی صاحب آپ ماتے ہیں کہ سب کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے ہیں اور رمضی صاحب کہتے ہیں کہ مگر جب کبھی ان کے پاس وہ ایک سور کی پائشات نفر کی خلاف لے گئے آیا تھا تو کسی کو ان میں دکھایا تھا ایک سب سکتا ہے ہم چھوڑا دا کہتا ہے اچھا لیکن کسی اب تک ہاں معینوں میں مترادف ہی ہیں کی کہے ہاں اچھا بیما ساتھ اس کے لا تحوہ جو نہیں پسند کرتے تھے چاہتے تھے کیا چیز انفسوں دل ان کی تو وہ کیا کرتے تھے فریق ان قذبو اور فریق ان یقتلون وہ کچھ کو تو قذبو جھٹلائی دیتے تھے یعنی وہ رسول اور انبیاء کی بات ہی نہیں مانتے تھے اور ان کی رسالت سے انکار کر دیتے تھے وہ فریق ان یقتلون اور ایک فریق کو گروہ کو یعنی قتل تک کر ڈالتے تھے یعنی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا یہود قوم نے ان کے بیٹے حضرت یحیٰ کو بھی قتل کیا اور کہتے ہیں اور بہت سے بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل تک کر دیا یہود قوم نے اللہ اکبر تو آیت میں یہ کہا بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل سے میساک لیا پختہ اہد اور پھر ان کی طرح بہت سے رسول بھی بھیجے ہم نے وارسلنا علیہم رسولہ لیکن جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا نا جس کو ان کا جینا چاہتا ہو تو پھر وہ ہی بعض رسولوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جھٹلا دیا قذبو اور وہ فریقیں یختلون اور بعض کو تو قتل تک کر ڈالا اس حد تک وہ پہنچ گئے یہ یعنی ان کے جرم کا یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کس حد تک وہ چلی جا دے تو سیونٹی تک ہو گیا اگلی سیونٹی ون ہے کہ یعنی اتنے گھناؤں نے جرم کر کے بھی کہ انبیاء جو کہ چوزن پیپل ہوتے ہیں ان کو قتل کر ڈالا تو وہ سمجھتے یہی تھے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا یعنی جیسے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی نہیں کیا برا مر اللہ ہو اکبر تو وہ اندھے بیرے ہو گئے اللہ نے پھر ان کی رسی دراز کر دی یہ آیت نمبر سیونٹی ون ہے وَحَسِبُوا اللَّهُ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَمُوا وَسَمُوا ثُمَّ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّا أَمُوا وَسَمُوا كَسِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ وَسِيرٌ مِّمَا يَعْمَلُونَ وَحَسِبُوا حَسَبَا يَحْسِبُوا گمان کرنا خیال کرنا خیال کرنا گمان کرنا وَحَسِبُوا اور انہوں نے گمان کیا 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 اللہ تَكُونَ فِتْنَةُ یہ کیا اللہ یہ دو لفظ ہیں ان اور لا ان اور لا ملا کر لکھا ہوا ہے ان کا مطلب کے ان اور لا جب ملا کر لکھیں گے اس پر یہ جزم ہے نا یہ گر جائے گا اس پر کوئی حرکت نہیں ہے سکون ہے نا تو یہ اللہ ہو جائے گا ان کا مطلب فِتْنَةُ فِتْنَةُ یہ کہ فِتْنَةُ بھی گولتا کی وجہ سے مونس ہے تو تَكُونَ کانا یکونو سے تا لگ گیا شروع میں فِتْنَةُ فَعَمُوا وَسَمُوا فَعَمُوا اندھے ہو گئے یہ معانی ہے آپ نے پڑا سورے بقر میں سُمُّن بُقْمُن اُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِئُونَ یہ وہی ہے فَعَمُوا اندھے ہو گئے وَسَمُوا دیرے ہو گئے اچھا سُمَّةَ تَعْبَا سُمَّةَ تَعْبَا اللَّهُ تَعْبَا يَتُوبُ لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ الٰ اور الٰ یہ پریپوزیشن کبھی ہے جب یہ الٰ کا آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے نظر کرم کی تَعْبَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص مربانی کی نظر کرم کی لیکن ان کو اپنا رویہ صحیح کر لینا چاہیئے تھا اللہ نے ان کے جم کو معاف کر دیا لیکن پھر بھی وہ دوبارہ ہے دیکھیں عَمُو وَسَمُو وہ اندے ہو گئے بہرے ہو گئے کثیرم منہم ان میں سے اکثر اکثر یعنی بجائے اللہ کے دامن رحمت میں آنے کے وہ اپنے گمراہی میں بڑھتے ہی چلے گئے یہ معنی ہے یہ دو دفعہ جو آیا ہے عَمُو وَسَمُو وہ بڑھتے ہی چلے گئے تو وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا يَعْمَلُون اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتی ہیں یہ شرکی طرح بھی اشارہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں سورہ نسا میں دو دفعہ ہے دو دفعہ سورہ نسا میں فورٹی ایٹ میں بھی اور ایک سو سولہ میں بھی وہاں بھی سخت ناراضگی کا اظہار ہے وہاں کہا اِنَّ اللَّهَ بِشْتَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا يَغْفِرُو نہیں معاف کرے گا کس چیز کو آئیوش رکبہ ہی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریعت ٹھہرایا جائے لیکن یہ اس چیز سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے تو یہ یعنی ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کا جو فاسد عقیدہ تھا نا وہ بھی میٹر کرتا ہے وہ یہی کہ جی انبیاء کی اولاد ہیں لن تمسن نار عذاب آنی سکتا ہے جب یہ ہو تو پھر وہ جرائم میں دلیر ہو جاتا ہے کچھ ہونا ہی نہیں ہے یار اپنے ہی ہیں سب کچھ ہاں تو وہ پھر یہ ہے یہ چیز بھی جی سر کچھ فرمائے ہاں 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 یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا نہیں یہ اپنا شاہ جی بڑا دیکھیں دیکھیں یہ بہت اچھا ایک جنرین سوال ہے اور یہ قرآن کو گوھر سے پڑھے اس کا جواب ہے یہ ذہن میں آتے ہیں نا کہ سوال ان کا جو ہے نا یہ اور دراز ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم تو نبیین تھے نا آخر میں آئے اور اتنی جو رسولوں کی لڑی ہے انہی میں سے تو قرآن نے خود کہا فضلتکم علی العالمین فضلتکم فضلتکم علی العالمین آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ نے خود قرآن میں یہ کہا جہان والوں پر علی العالمین قرآن کی آیت ہے جہان والوں پر تمہیں برطری دی فضیلت دی جہان والوں پر تمہیں فضیلت فضیلت دی برطری دی یہ کہ انبیاء تمہیں آئے بادشاہ تمہیں رکھیں تمہیں بڑی عزت اور وہ دی حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ تھے اور ایسے بادشاہ کہ رہتی دنیا تک ایسی بادشاہ کسی کو نہیں ملے گی نا حضرت سلیمان کس بادشاہ نے جنات اور ہواوں پر حکومت کی ہے نہیں کی یاری ہوا بارال یہ دی اور دیکھیں آپ ان پر کیا کیا مہربانیاں کہ سمندر میں راستہ مل رہا ہے سہرہ میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں اوضہ منو سلوہ مل رہا ہے پانی نہیں ہے تو پہاڑ سے بارا چشمے نکل رہے ہیں کیا کیا بھی نمتی ہیں لیکن قرآن نے خود کہا کہ ہر قدم پر انہوں نے ناقدری کی ناشکری کی رسول کی توہین کی کیا کیا ہے کہانی کہ اے موسیٰ تم بڑی رب کی باتیں کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ جاؤ لڑو جب جگہ خالی ہو جائے گی تو آیا نا عزت اترام ہے کیا 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 وہ یعنی انتہائی انتہائی عذاب میں تھے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کر رہنے دیتا تھا ازادی دلوائی راتوں رات لے کر گئے نا اور پھر آگے تو سمندر تھا جگہ بن گئی تو اسی لیے سور بکرہ کا جو ہے نا وہ ہاف جو ہے نا نصف سر جی وہ اسی پر ہے آپ کے سوال کا اس میں چار چھیٹ ہے بڑا خوبصورت ہے سور بکرہ کا جو ہے نا ایک ایک کر کے اللہ نے بتایا ہے اچھا آپ کا سوال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل اور یہود یہی تھی امت مسلمہ لیکن اور یہی پیشوا تھے یہی امام تھے لیکن انہوں نے اس منصف کے قدر نہ کی تو ان کو معذول کیا گیا ان سے یہ چھین لیا گیا پھر امت محمدی آئی تو یہ یہ سوال ہے آپ کا بھی کچھ سے وہاں سے میسیج کیا ملتا ہے وہاں سے یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پھر جب وہ آئے نا اپنے آزا پر اور اس پر تو پھر اللہ سب کو چھین بھی سکتا ہے اللہ کے لیے بھی ہے یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان پر بڑی رسی دراز کی ان پر بڑی وہ کی لیکن وہ ہے صدق اللہ لزیم وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین